نوستکار میں ہوں آپ کے ساتھ پراغ گپتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تیتیس زلے تیتیس قبر کانگریس نیتا راہل گاندھی کے ایڈی کی معاملے میں دیش بھر میں کانگریس نے پردرشن کیا اور اس دوران اے آئی سی سی میں مکہ منتر اشیو گیلوت اور چھتیزگڑ کے سی ام بھوپیش بغیل نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کی وقت تا پی سی سی چیف گوبن سنگھ ڈوٹی آسارا سمیت انے کانگریس کے دکش نیتا اور کارکرتہ موجود رہے اس دوران سی ایم اشو گیلوت نے کیا کچھ کہا سناتے ہیں آپ کو تو لوگ بولنے سے ڈڑھتے ادھم ہی ہو چاہے ویپر کی کیا ہمت ہے وہ بول سکتا اس کے تو انکم ریس پر کل پہنچ جائیں گے حالات بڑے گھمبیر ہے جو آتنک ہے ایڈی کا انکم ریس کا انکم ریس کا انکو خود کو جو ادھیکاری بیٹھوئے ڈائریکٹر سے یا چیئرمن ہیں سوچنا پڑے گا کب تک آپ دوا میں آ کر کے ایسی کاروینے کرو گے پرائیوٹلی وہ خود کہتے ہیں اگر ہمیں کئی ریڈ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کم سے کم بیس دن لگتے ہیں شروع کرنے کے اندر رکھی ہوتی ہے جانکاری پرات ہوتی ہے کہ کیا سنبھاؤن ہے اس کے اوپر جائیں گے تو کچھ ملے گا کہ ہمہاں پر یہ قائدہ ہوتا ہے ان کی ٹیلی فون آتے رات کو کل جا کے آپ کو ریڈ کرنی ہیں چاہے آپ کچھ ملے ہے نہیں ملے ہمیں تو خالی میسیج دینا ہے اس پر کہا کہ ریڈ پوری دیش کے اندر ہو رہی ہے پوری دیش گھو رہا ہوا ہے ماتمہ گاندھی نے کہا کہ میں ہندوں ہوں مجھے گھر ہے اس بات کا پر میں دوسرے دھرموں کا سمان کروں گا کیا یہ بھاؤنہ ان لوگوں میں ہے آریسٹس کے لوگوں میں یا بیٹی پی کے لوگوں میں تو کانگریس نیتا راہل گاندھی کی آج دوبارہ ایڈی کے سامنے پیشی ہوئی اس دوران دیش بر میں کانگریس کارکرتہ اور دگش نیتاؤں نے معاملے کے خلاف پردرشن کیا پردرشن کی دوران پولس نے کئی نیتاؤں اور منتریوں کو حراست میں بھی لیا اس کو لے کر مکی منتر شوگ ایلوت نے کیا کچھ کہا سنیا بار دیکھ رہے ہیں دہلی کے اندر بار سے بھی لوگ آرے سمانن میں ان کو راہتے بھی ہوک رہے ہیں تھانے کے علاوہ بھی لے آرہے ہیں کوئی جگہ پہ جو نہیں جگہ ہے پہلی بار سنگے میں تو پہلی بار سن جا آؤ آ پرلس کاؤں گزی جدی مستررداد گومیتو تا سو آلی بطا رہے تھے کی مجھے تھانے کے لاحı پتاس Walter نہیں کہا لے گئے پہلی بار میں دیکھ رهوں کہ پتہ نہیں پولیس کو کیا اوپر زیادہ ہے پولیس کے جو جو لوگ وہ خود کوپر کرنا جاتے ہیں ایسا لگتا ہمیں پر انتو اوپر زیادہ جاتے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں مرنہ میڈانے میں کیا اتراج ہے کھالی ہم تو مل کے واپس چلے جاتے ہیں ملنے میں ان کو کیا اتراج دفتر کے اندر بھی جانے میں روک لگا دی گئی ہے ہماری پارٹی کے ہیڈکوارٹر ہے اُٹھ کے اندر کوئی جان نہیں سکتا یہ پہلے با میں دیکھ رہا ہوں یہ دیش میں ہو کیا رہا ہم بار با کے لئے لوگ چندگیتیا ہو رہی ہے آپ دیکھ لی جی راول گاندھی جی کو خونے جی کو نوڈیس دے جارہا تو پورا دیش دیکھ رہا ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ سانتی پون ہو رہا ہے کئی وائلنس نہیں دیکھنے کو ملاب کو کئی وائلنس نہیں ہو رہا ہے جب انٹرہ ہو ہی نہیں رہی ہے سرک سانتی سے کر رہے ہیں گاندھی باری طریقے سے کر رہے ہیں تو دلی پریشیشن کو دلی پولیس پریشیشن کو کیندی اگرم منترے کو سیو کرنا چاہیے کہ وہی اس پر کا سانتی پون طریقے سے پروٹیسٹ کرنے ہریانہ سے ہریانہ سندگ نربادچی راسبہ سانسد کارتی کے شرما نے آج کیندی اجل شکتی منتری گجین سنگھ شیخاوت سے ملاقات کی کارتی کے شرما کے شیخاوت سے ان کے سرکاری آواز پر ششتہ چار ملاقات ہوئی اس دوران جل شکتی منتری شیخاوت نے کارتی کے شرما کو مٹھائی کھلائی اور ان کا سواگت کیا ادھر بودی میں دھیر شاہ منتری عشوک چاندرہ نے دورہ کیا جہاں پر لوگوں نے ان کا پھول مالاؤں اور پگڑی باندھ کر سواگت کیا منتری عشوک چاندرہ نے شہید نانک بھیل کو مالا پینا کر شردھانجلی ارپت کی اس دوران آدیوازی بھیل وکاس ملا سمیتی کے سنیوجہ کو اور کارکٹاؤں نے بھی ان کا سواگت کیا اس دوران گرام پنچائی ڈابی پورو سرپنچ رام ڈیواز گرجر سمیت تمام پنچائیتوں کے سرپنچ اور کارکٹاؤں موجود رہے کھیل منتری چاندرہ نے ڈابی میں کھیل میدان کو وقصد کرنے کے لیے پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا اور یوان کو کھیل کے پتی جاگ رکھیا لگا ہوا تھا بارش کی وجہ سے کئی بار بیچ میں کائر اکرم آگے پچھے ہوا لیکن اتنی رات تک بھی سب لوگ شردہ سے رکے رہے یہ میں ان کا سب کا بہت بہت دینے بات دیتا ہوں اور میں سبستاؤں کی امر شہید نادک چیل میر کو یاد کرنے کے لیے ہر سال اس پرکار کا ایجاب آگے اس سے بھی بھوے ہو راجستان ڈالج کارپریشن دوارہ شریمتی رام کٹوری دیوی راج کی نیتر چکسالے میں نیتر دسٹری جانچ مشین کا لوک آرپن کیا گیا ہے اس موقع پر تکنیکی شکشہ ایبا مارویت راجمنٹری راکٹر سواج کٹر نے لوک آرپن کیا ہے اس دورہ نتری گرگ نے کہا کہ نیتر چکسالے کا اور وستار کیا جائے گا تاکہ نیتر دوگیوں کو بہتر صدائے مل سکیں انہوں نے بتایا کہ جگسالے میں چار اور اسی لگوائے جائیں گے مل سکر 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 اہم آدمی پارٹی کی ایک بیٹھک کا آئیوزن کیا گیا ہے دوران دلی سرکار میں بندری شیف چرن گویل بطور مکھی اتھیتی شامل ہوئے کارکنم کی اتکشتہ آم آدمی پارٹی کے پردیش ادکش آدھر شرمانے کی اس موقع پر آم آدمی پارٹی کے پردیش ادکش شرمانے پرپکشی پارٹیوں پر جم کر حملہ پولا انہوں نے کہا کہ سرکار جرنطہ کی چنی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ سوی ادھکاری جرنطہ کی نوکر ہیں جرنطہ کی سیوہ کے لیے نیوکت کی جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ پردیش ادکش سرکار آم جنطہ کو سہولیہ دیکھ پانے میں اسمرت ہے اس موقع پر پورو نائب تسلیدار دولت رام جار سمیت آم آدمی پارٹی کے کئی پتہ دکاری موجود رہے جنطہ نے اس لیکھ کرنا ہے جنطہ اس کو سلیکھ کرے گی ہم بلکو اس کے ساتھ کھڑے میں ہیں جنطہ نے چننا ہے اور جنطہ ہی چنے گی رنگ روڈ سے پروابط کسانوں نے یو ڈی ایچ منتری شاندی داریوال اور جی ڈی سی روی جین سے ملاقات کی گیا پن سو پا سرکار نے دوزار چودہ میں کسانوں کی زمین قبضہ لیا تھا لیکن ابھی تک دس پرسنٹ کسانوں کے معافضے کو لے کر پینچ پسا ہوا تھا اس کو لے کر کسانوں نے یو ڈی ایچ منتری شاندی داریوال سے گوہر لگائی کسانوں کا کہنا ہے کہ نبی پرسنٹ کسانوں کو زمین کے بدلے زمین دے دی گئی ہے لیکن بچے ہوگے دس پرسنٹ کسانوں کو بھی زمین کے بدلے زمین دی جائے اور اس کا رنگ روڈ کیمپ لگائے جائے دس پی بورڈ کے نتیجوں میں ایک بار پھر سے بیٹیوں نے بازی ماری ہے اس دوران چھاتراؤں نے اپنے پریوار کے ساتھ اسکول کا بھی نام روشن کیا ایسی ہی ایک پنار بیٹی ہے خوشی جین خوشی نے دس پی بورڈ میں شاندار پردرشن سے سب کو خورانمیت کیا ہے اور نبی فیصدی سے زیادہ انگ حاصل کیے ہیں اس دوران خوشی کو دادی کے پاٹک اسکول سمیتی نے صافہ پینا کر سمانت کیا اور اکیاون سو روپے کا چیک بھی دیا خوٹہ میں قریب پانچ سال پہلے دھڑ ہوئے مارپیٹ اور راجکارت میں بادہ ڈالنے کی ماملے کو لے کر ودایق شنج کانتہ وینکوال مہاویر نگر تھانے پہنچیں اس دوران ودایق کے ساتھ ماملے پر نامزد لوگوں لوگ بھی تھانے پہنچوں رہے بادہ ڈالنے کے ساتھ ماملے میں کوٹہ اسٹی اسٹی کوٹ نے ودایق کی گرفتاری پر سورہ جون تک روک لگا رکھی ہے تھانے پہنچنے پر ودایق شنج کانتہ وینکوال میڈیا سے بات کر کے اپنا پکش رکھا اس دوران وینکوال نے کہا کہ پولیس دورہ کی گئی کاربائی کے برود میں پانچ سال پہلے تھانے میں موجود ہو کر ناراضگی درج کروائی تھی وہاں نے کہا کہ اس پورے پرکرن کی نیائق جانچ کے لیے راجپال کو بھی پتر لکھ دیا ہے وشو رکھدان دیوست کی موقع پر تعلقہ ودک سیوہ سمیتی اور سامدائی کنز بانگ ٹاوو میں رکھدان شیور کا ایجن کیا گیا اس شیور میں نیائی کرمچاریوں کے علاوہ پولیس کرمیوں اور پرشاسن کے اندیک کرمیوں نے حصہ لیا اس موقع پر مکہ اتھیتی پرمیر کمار چوہان نے کہا کہ رکھدان ایک مہادان ہے انہوں نے کہا کہ رکھدان کے لیے سب کو آکے آنا چاہیے اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کارکرم کے دوران کئی پرشاسنی ادھکاری موجود رہے ہیں سمیرپور کے گوگرا میں اندروں گرامیڑوں کے سیوگ سے پشیوں کی پیاز بجھانے کے لیے موٹر لگا کر بھرنے کا کارے شروع کیا گیا ہے یہ پانی ونجیب اور پشیوں کی پیاز بجھائے کا اس بار بھینکر اکار ہونے کے قرآن جنگلوں میں پشیوں کے پینے کے طرح بھی سوک چکے ہیں پاوہ گھام کی گرامیڑ اور کچھ بامرشاہ اور سوشل میڈیا کے مادہم سے پیشز اکھٹا کر تالاپ میں پانی ڈالنے کی ورستہ کی گئی ہے گرامیڑوں نے بتائی کہ تالاپ میں پانی ڈالنے کے لیے جنریٹر لگا کر پائپ لائن کے ذریعہ تالاپ میں پانی ڈالا جا رہا ہے پڑے جوڑبا نالا کو بھرنے کی قوایت کو لے کر چندہ اکھٹا کیا تالاپ بھرنے کا کاری شروع کیا تالاپ میں بے زبان پشیوں پکشیوں کے پینے کے پانی کے لیے گرامیڑوں اور بامرشاہ کے سعیوک سے تالاپ میں پانی بھرا جا رہا ہے تالاپ میں پانی بھرنے کے لیے سوشل میڈیا کے مادہم سے بھی پیسے کٹے کی گئے ہیں اور گرامیڑ اپنی اچھانوسار سعیوک کر رہی ہیں گرامیڑوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں دوارہ جھوٹی واہ واہی لوٹی جا رہی ہے ادھالونی کے ڈاک گھر میں اوپر ڈاک پال اوم پرکاش گربہ کا تین سال کی سیوہ دینے کے بعد تبادلہ ہوا تبادلہ ہونے پر گرامیڑوں نے ویدائی سمہروں آئیوزد کیا اور انہیں بدھائی دیئے جانکاری کی مطابق پرکاش گربہ نے ڈاک گھر کی بچت پروتسان یوشنہ کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے کئی بار شیور بھی آئیوزد کیے ساتھی بٹیا سمردھی یوشنہ اور آورتی جمع یوشنہ میں لاغ بتا کر گرامیڑوں سے ریکارڈ نویش کر آ کر بھارہ سرکار کی اس یوشنہ کو آم جن تک پہنچانے کا کام کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے ڈاک گھر کی اوڑ سے آدھار کار سمبھدے تحصیل سری کار کو بھی نشتہ سے کرتے ہوئے ڈور درہ سے آنے والے گرامیڑوں کی کام سرال بھاو سے کیے ویدائی سماروں کے دوران اوبڈاک پال نے کہا کہ ویبھن یوشنہوں میں گرامیڑوں نے میرا بھرپور سائیوگ دیا اوبڈاک پال نے گرامیڑوں کا آبھار پرکٹ کیا لونی چیتر میں اسٹیت ڈاک گھر جہاں دس گاؤں اٹیش بھی ہیں شکارپورا کاکانی سطلانہ داندیا مہوگڑا گھڑا وشنہیاں کپی لما تھوڑے ایریا ہے اور اس چیتر میں ایک ہی ڈاک گھر بڑا ہے جس میں مجھے شیوہ کرنے کا آؤثر ملا اور 22 مارس 2019 کو میں نے یہ ایڈوٹی جوئن کی اس کے بعد ایک سال تک لگاتر شیوہیں جاری رہی پھر 2020 میں لوڈاون لگا لوڈاون کے دوران کارپی لوگوں کے کسان بھائیوں کے گریب آدمیوں کے جو بردان منتری جن نے کھاتے میں پیسے ڈالے اور بینکوں نے بھی پیرمنٹ نہیں کیا لیکن ہی پوسٹ آفیس میں پیرمنٹ ڈالی رکھا اور ان کی ہم نے پوری طرح سے ہماری طرح سے پورا مدد کی پیسے کے لیندین میں انگوں کی سپیڈاری پرشانی نہیں ہوئی اور وہ سنتوشت تھے اور پارے سرکار نے بھی ہندیا پوش پیمر بینک کی سودا پبیلگلی لگو کی اس کا فائدہ دنتا کو ملا اس اس کے لئے تھے ہم نے بھی بھرسک پوشش کی ہمارے پورے سٹار نے بھی ان کا سیوگ دیا اور لوڈاون میں ہمارے دو سیتر میں دکھنے بھی سیوہ سمیتھی تھی ان کی سیوگ سے تھے تھے ان لوگوں کے بھوزن کے پرکٹ بھی یہاں بتن کوئے گئے تھے جس میں ہمارے پرسن دوارہ بھی کئی پرسندگی آئیت ہیں انہوں نے شرانہ کی گئی تھی اور ہمارے یہاں دو میڈیا کے کرمچاری ہے اور جو ان کو ان کا بھی پورا سیوگ رہا تھا اس بارے میں اور پبلکوں کی سکتر کی پرساننگی ہونے بھی ہے اور آج میری کینگری سرکار دوارہ جو استاند پولیس اکٹیت انہیں جگہ پر استاند وہاں اس کا آج ویدائی سمارہ رکھا گیا اس کے اپلکس میں ہمارے گرامیٹ سیٹر کے لوگوں نے اسٹاک بھائیوں نے سب نے مل کر ایک آئیزن کیا گیا جس میں سبھی کا سیوگ پرسند سے ایک ہنگر اگر زلے میں کانگریس ایک دیوستی زلہ اسرے کارشوالہ اگروال زندن میں آنشت کی گئی اس دوران پارٹی زلہ پروہاری جیا اور احمان نے بتائے کہ کارشوالہ میں اودیپور نفز انکر فیرمیر کی گئی گوشناؤں پر چرچہ ہوئی اس کے ساتھ ہی کارشوالہ میں پوروز آنسر شنکر پننو نے کہا کہ پارٹی آج دل دل میں ہے اس لیے چندن کی بجائے پارٹی کی جنتہ کریں پارٹی ادھک شہر سونے گاندھی اور راحل گاندھی پر ایڈی کی کاروائی کو لے کر بھی شنکر پننو نے ناراضگی جتائی انہوں نے کہا کہ سبھی کو مل کر پورے دیش میں آنطولن چلا کر ایڈی کی کاروائی کا بھروت کرنا چاہیے کارشوالہ میں زلہ پرواری پرواری پنتری سمیت کئی پدادکاری اور کارکرتہ موجود رہے ہیں ہنڈون سٹی کے وردبان نگر میں پیجل کو لے کر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سمسیہ کو لے کر لوگ شانتی پون پردرشن کر رہے تھے لیکن اچھانک سے ساندولن نے اگر روپ لے لیا مہیلاؤں سمیت درجن بھر لوگ پانی کی تنگی پر جڑ گئے اس دوران پردرشن کاریوں نے پریشانسن اور جلدہ ببا کی اخلاق نارے لگائے اس کے ساتھ بھی سمسیہ کا سمادہ نہیں ہونے پر آندولن اور اگر کرنے کی چیتاب نہیں دی پانی کے سمسیہ کو لے کر بعد پارشرت نے بتایا کہ پانچ ورچ پور پہ اسثانی روازیوں کی دوارہ پیسے کھٹا کر پانی کی تنگی کے لیے زمین کھری دی گئی اور جلدہ ببا کی تنگی کا نربان کروایا لیکن پانچ ورچ بعد بھی ابھی تک پانی کی ایک پونٹ نہیں آئی ہے زوران جلدہ ببا کی این اور تحسلدار نے اسثانی روازیوں کو جلد سے جلد سمسیہ کو دور کرنے کی بات کہی ہے موجود 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 ہنٹ آن سٹی کے برتوان اگر سے خبر آپ دیکھئے جلدہ ببا کے خلاف لوگوں نے نارے بازی کی ہے اوہراندولن کی شتابیں بھی ہیں سمسیہ دوٹ نہ ہونے پر ویروت کیا ہے اور کچھ لوگ پانی کی ٹنکی پر بھی چڑھ گئے دیکھیں محلائیں بھی اس میں شامل رہی پانی کی ٹنکی پر چڑھ کر لوگوں نے ویروت ظاہر کیا پیجل کلت کلے کر لوگوں نے دارازگی جتائی ہے بیکنے ریڈ دوزارکیس میں چینل تلیول ون کے ابھیارتیوں نے شکشہ ندیشک سے ملاقات کر جلد نیبتی دینے کی مانگ کی ابھیارتیوں کا کہنا ہے کہ ان کا چینل ریڈ دوزارکیس کی سوچی میں ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی زلا ونٹن بھی کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک جوائننگ نہیں دی جا رہی ہے اب بھیارتیوں کا کہنا ہے کہ شکشہ ندیشالے کی لیٹ تطیفی کا خامیازہ اب بھیارتیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے معاملے کو لے کر عجی سنگھ چڑاوت نے بتایا کہ سپورٹس کوٹے سے چینل توں کی ابھی تک کانٹنگ نہیں ہو پائی ہے تو فیلال ان تمام خبروں کے ساتھ تیتیس زلیت تیتیس کور سے مجھے دیجئے جازت باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا نیوز